اسلام علیکم دستوں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خریص سے ہوں گے اس تو آج کی ویڈیو میں ہم سعودی رب کی کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں آپ لوگوں سے گجاری سے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک جرور سے دکھ لیں اور اس تو ویڈیو کو لائک بھی جرور کر دیں جو اس لائک کر دیتے ہیں ان طرح دستوں کا دل سے بہت بہت شکریہ چلیے بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ طرف پوری کے اپ ڈیٹ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلی خبر سعودی نشری آف ہیومر سورس کی طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے بتایا یہ گیا ہے کہ سعود ربیہ کے اندر جتنے بھی دومیشٹریک ورکر کے طور پر لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے نئے قانون کا اعلان کر دیا گیا ہے دومیشٹریک ورکر میں ہاؤس ڈائیور آمیل منجلی خدامہ یا پھر اور بھی جتنے لوگ دومیشٹریک ورکر کے طور پر سعود ربیہ میں کام کرتے ہیں دومیشٹریک ورکر کے وجہ پر کام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے اس قانون کا اعلان کیا گیا ہے اور اس قانون سے دومیشٹریک ورکروں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو کیا ہے پوری جانکاری چلیے آپ کو بتاتے ہیں عرب نیوش کے مطابق بتایا یہ گیا ہے کہ سعود رب جتنے بھی دومیشٹریک ورکر کام کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ اپنے کفیل کے ساتھ کام شروع کر دیتے ہیں اور اگر ان کو دو سال کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں اس کفیل کے ساتھ کام کرتے ہوئے اور ان کا کفیل ان کو خروب کر دیتا ہے یعنی اپسن فروم ورکر کر دیتا ہے ان کا کام کا ایگریمنٹ سماپت کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو اس ورکر کے پاس ساڑ دن کا وقت رہے گا ساڑ دن کے اندر اندر وہ اپنا فائنے ایک جٹ لگوائے اور اپنے دیس ہوا پچلا جائے اگر وہ ساڑ دن کے اندر اندر ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر وہ گیر قانونی ہو جائے گا یعنی illegal اس کو سمار کیا جائے گا illegal کٹیگری میں پھر وہ آ جائے گا لیکن ساڑ دن کے اندر اندر اگر وہ اپنا فائنے جٹ لگوا کر اپنے دے چلا جاتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی نئے ویجے پر صدر بھی آ سکتا ہے جبکہ آگے یہ جانکاری دی گئی ہے کہ اگر کسی دومشٹرک ورکر کو کسی کفیل کے ساتھ کام کرتے ہوئے دو سال یا دو سال سے زیادے کا وقت ہو چکا ہے اور اس کے باوجود بھی اس کا کفیل اس کو خروب کر دیتا ہے یعنی اپسن فروم ور کر دیتا ہے اور اس کا اگریمنٹ سمابت کر دیتا ہے تو اس ورکر کے پاس دو طریقے کے اپسن رہیں گے ایک اپسن تو یہ رہے گا کہ وہ سار دن کے اندر اندر اپنا فنے جٹ لگوا ہے اور اپنے دیس ہوا پچلا جائے دوسرا اپسن اس کے پاس ایک یہ رہے گا کہ وہ اپنا نیا کفیل ڈھونڈے اور اپنا نکل کا فالہ اس کفیل کے ساتھ لے سکتا ہے تو یہ جس طریقے سے پرائیوٹ کمپنیوں میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے لئے کانون بنایا گیا ہے اسی طریقے سے کچھ کانون اب دومشٹرک ورکروں کے لئے بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ دومشٹرک ورکر بھی اب اس کانون کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کفیل اپنے ورکر کا حروب کر دیتا ہے کمپلین درج کرا دیتا ہے تو اس کے پاس پندرہ دن کا وقت رہے گا پندرہ دن کے اندر اندر اگر اس کمپلین کو وہ رد کرنا چاہے اس حروب کو وہ رد کرنا چاہے تو وہ رد بھی کر سکتا ہے اور اس ورکر کو اپنے ساتھ پھر سے کام پر رکھ سکتا ہے تو یہ ایک جوارجست قانون ہے کہ اگر آپ کا کفیل آپ کا جو انپونسر ہے وہ اگر آپ کا حروب کر دیتا ہے یا یوں کہنے کی اپسن فروم ور کر دیتا ہے تو آپ کے پاس سار دن کا ٹائم رہے گا سار دن کے اندر اندر یا تو آپ نکل کا فلا لے لیں یا تو پھر آپ اپنے دیش واپس چلے جائیں فانی جٹ سعودی ٹرافک ڈپارمنٹ کے طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے بتایا یہ گیا ہے کہ سعودی رویہ کے اندر جو ٹرافک فائن میں چھوٹ کا اعلان کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کچھ ٹرافک فائن ایسے ہیں جس پر چھوٹ لوگوں کو نہیں دی جائے گی کون سے ٹرافک فائن ایسے ہیں جس پر لوگوں کو چھوٹ نہیں دی جائے گی تو یہاں پر ٹرافک ڈپارمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ نسے کی حالت میں گاڑے چلا رہے تھے اور ان کو جرمانہ کیا گیا اس جرمانے کو چھوٹ والی کٹیگری میں نہیں رکھا جائے گا اسی طریقے سے بتایا یہ گیا کہ کوئی ہائیوے جو 120 کلومیٹر کی سپیڈ کی ہے اور اس پر بندہ 170 کلومیٹر سپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا اور اس کو فائن کیا گیا ہے تو وہ بھی چھوٹ والی کٹیگری میں نہیں آئے گا اس طریقے سے کوئی ہائیوے جو 140 کلومیٹر پتی گھنٹے کی سپیڈ سے تھی اور اس پر بندے نے 170 کلومیٹر کی سپیڈ سے گاڑی چلا دیا اور اس کو پر فائن کیا گیا تو وہ فائن بھی اس چھوٹ والی کٹیگری میں نہیں آئے گا تو یہاں پر یہ جانکاری ٹرافک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے کہ اس طرح کے جو جرمانے ہیں وہ چھوٹ والی کٹیگری میں نہیں آئیں گے باقی اور جو جرمانے ہیں وہ تمام چھوٹ والی کٹیگری میں آئیں گے اس کا لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں 18 اپریل سے لے کر 6 مہینے تک آپ اس چھوٹ کا فائدہ لے سکتے ہیں اور اپنا جو ٹرافک فائن ہے وہ آدھا بھر سکتے ہیں اس کی لاؤنگلی اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی موں سے دیپارٹمنٹ کے طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے بتایا یہ گئا ہے کہ سنی وار سے بودھ وار تک ریاد کی جvärدہ تر علاقوں میں بارس ہونے کی سنبھاؤنہ ہے جہاں تو ریاد کے جvärدہ تر علاقوں میں سنی وار سے بودھ وار تک بارس ہوگی سعود رب کے جvärدہ تر علاقوں میں ب lineup بارس ہوگی اور ریاد کے بھی ج pandemic beim بارس ہوگی ان دنوں سعود رب کے جائدہ تر علاقوں میں لگتار بارس کا سلسلہ جاری بھی ہے کچھ علاقوں میں تو بار تک کی استثیتی بنی ہوئی ہے دوستو یہ تھی آج کی سعود رب کی کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آپ تک پہنچا دی گئی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی وہ اچھے لگی ہے تو پھلیس تو ڈیوگا لائک کر کے جرور جائیں جو دو چنل پر نئے ہیں ان سے گزاری سے پھلی چنل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے اسے تو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں شوئی نیش ٹوپک کے ساتھ جب ترکھیں اپنا خیال خدا ہاتھ سے